میرے افکار کی بے کیفیوں کو رد کر دے میرے افکار کی بے کیفیوں کو رد کر دے پھر سے شادہ میری روح کا برگد کر دے سلسلے درد کی اب حد سے بڑھے جاتی ہیں اب میری قوت برداشت کو بے حد کر دے اندھوں کو کب ٹھیک دکھائی دیتا ہے اندھوں کو کب ٹھیک دکھائی دیتا ہے سورج بھی تاریخ دکھائی دیتا ہے اندھوں کو کب ٹھیک دکھائی دیتا ہے سورج بھی تاریخ دکھائی دیتا ہے چاہے جتنی دور بھی ہو گھر مفلس کا ظالم کو نزدیک دکھائی دیتا ہے کر کے گائل مجھے اس کا بھی برا حال ہوا ظلف اس کی بھی نسل جی میری الجھن کی طرح مجھ کو غربت نے ڈسا اس کو حوث مار گئی بگ گیا وہ بھی بہرحال میرے فن کی طرح میری آنکھیں کسی اندھے کو نہ دینا یارو میری آنکھیں کسی اندھے کو نہ دینا یارو مل گئی اس کو بینائی تو وہ مر جائے گا وہ جو دیکھے گا لہو تھوکتے منظر ہر سو ضبط کی حد سے میری طرح گزر جائے گا ہاتھ گردن میں ڈال دیتے ہیں لوگ الجھن میں ڈال دیتے ہیں کتنے فیاض ہیں کہ ہر تحمت میرے دامن میں ڈال دیتے ہیں جانے 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 کیا سوچ کے ماں باپ نے پالے بچے جانے کیا سوچ کے ماں باپ نے پالے بچے اور کس رنگ میں حالات نے ڈالے بچے نور ماں باپ کی آنکھوں کا ہوا کرتے ہیں ایک ہی بات ہے گورے ہو یا کالے بچے اہل دنیا نے پیٹ اپنا بھرا دنیا سے یہ وہ بھوکی ہے کہ یہ وہ ناغن ہے کہ بھوکی ہو تو کھالے بچے بات پریوں کی وہ سننے پہ بزد تھے لیکن بات پریوں کی وہ سننے پہ بزد تھے لیکن کل کے وعدے پہ تھکے باپ نے ٹالے بچے بات پریوں کی وہ سننے پہ بزد تھے لیکن کل کے وعدے پہ تھکے باپ نے ٹالے بچے اور گڑیاں اور زندگیاں اپنی کبھی ناز لٹا بیٹھتے ہیں گڑیاں ٹوٹی ہوئی لوٹنے والے بچے گھر سے نکلے تھے کھلونوں کی خریداری کو گھر سے نکلے تھے کھلونوں کی خریداری کو ہو گئے بردہ فروشوں کے حوالے بچے گھر سے نکلے تھے کھلونوں کی خریداری کو ہو گئے بردہ فروشوں کے حوالے بچے اور سسکیاں لیتی ہے اُریانی میرے بچوں کی سسکیاں لیتی ہے اُریانی میرے بچوں کی اوڑ کر نکلے جو بنگلوں سے دشا لے بچے اور ان پہ کھولو تو سہی درِ رزقِ حلال ان پہ کھولو تو سہی درِ رزقِ حلال پھر نہ توڑیں گے کبھی رات کو تالے بچے ان پہ کھولو تو سہی درِ رزقِ حلال پھر نہ توڑیں گے کبھی رات کو تالے بچے اور ایک غزل ارض کرتا ہوں کیوں نہ ہم کو جان سے پیارے ہوں زخموں کے چراغ کیوں نہ ہم کو جان سے پیارے ہوں زخموں کے چراغ یہ نشانی کی نشانی ہیں چراغوں کے چراغ کیوں نہ ہم کو جان سے پیارے ہوں زخموں کے چراغ یہ نشانی کی نشانی ہیں چراغوں کے چراغ پھیل جاتے ہیں بسنتی سے اجالے کھیت میں کھیت میں جب راگنی گاتے ہیں سرسوں کے چراغ پھیل جاتے ہیں بسنتی سے اجالے کھیت میں کھیت میں جب راگنی گاتے ہیں سرسوں کے چراغ شوک جلنے کا ہمیں احباب کو بجھنے کا ڈر ہم مدیروں کے دیئے وہ بند کمروں کے چراغ اور دور آئندہ میں پھر پلٹے گی تہزی بے کوہن اگلے وقتوں میں جلیں گے پچھلے وقتوں کے چراغ اور دہر میں ہاصل غزل شیر ہے دہر میں ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں بے فیض لوگ دہر میں ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں بے فیض لوگ جیسے غاروں کے خزانے جیسے کمروں کے چراغ دہر میں ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں بے فیض لوگ جیسے غاروں کے خزانے جیسے کمروں کے چراغ اور کیوں نہ ہم کو جان سے پیارے ہوں زخموں کے چراغ یہ نشانی کی نشانی ہیں چراغوں کے چراغ یہ آج میں نے جتنا بھی کلام اپنے دوستوں کی خدمت میں پیش کیا ہے یہ کاملیں اوالا جو کہ فیصل آباد کی تحصیل ہے اس کے ایک بہت بڑے شاعر میری مراد جناب ناز خیالوی صاحب سے ہے اور اس کے بعد جو لفظ میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہوئے مجھے حمد نہیں ہوتی کہ ناز خیالوی مرہوم جو آج ہم میں نہیں ہیں یہ وہی ناز خیالوی ہیں کہ جنہوں نے نصرت فتح علی خان کو ایک مشہور زمانہ کلام لکھ کے دیا اور جس سے نصرت بہت مشہور ہوئے تم ایک گورک دھندہ ہو لیکن ناز خیالوی صاحب کو وہ مقام نہیں مل سکا بڑے لوگوں کی طرح جس کے وہ حق دار تھے ان کی زندگی میں اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ قوم را سرمایہ اے صحب نظر نیست از نکدو کماشو سی مزر مالو فرزندہائے تندرست ترد ماغو سخت کوشو جاکو جست قوم زر و مال سے نہیں بنتی قوم جہ و جلال سے نہیں بنتی قوم افراد سے بنتی ہیں قوم اہل ازہان سے بنتی ہیں قوم فداکاروں سے بنتی ہیں قوم فنکاروں سے بنتی ہیں اور ناز خیالوی جیسے شائروں اور شہکاروں سے بنتی ہیں انہی الفاظ کے ساتھ جنہی حضرت جاؤں گا پھر ملیں گے خدا حافظ